بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میری دیس کو بلاؤں سے جو بارش پر شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اہم درین خبریں ہیں جو حلقہ تھا سلمان اکرم راجہ کا اور ان کے مد مقابل تھے تو علیم خان کی پارٹی سے اون چودری لیکن مسلم لیگ نون کی مکمل سپورٹ تھی اون چودری کو اس حلقے کو اب کھول دیا گیا ہے اس حلقے کی رپورٹ حلقہ کھولے جانے کے بعد کیا کہتی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے مسلم لیگ نون کے ایک انسائیڈر سے بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی مسلسل ٹیک اپ کریں گے اس بارے میں بھی میں اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور عرشد ندیم ہمارے ہاں مسلسل ڈسکس ہو رہا ہے کریڈٹ لینے کا سلسلہ جاری ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے ارس کر دوں کہ عرشد ندیم کا کریڈٹ عرشد ندیم کا ہے اس میں ہی جو حکومتوں کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بزدار نے کچھ کام کیا تھا نون لیگ کے شہباز نے کوئی کام کیا تو عرشد ندیم میاں چننو کے جس بیک گراؤنڈ سے آتا ہے اور جس کی ویڈیوز ہیں ایک گورنمنٹ اسکول میں پرائمری گورنمنٹ اسکول کے کچھے سے بڑے برے حال کے میدان میں وہ جس طرح سے اپنی پریکٹس کرتا تھا تو عرشد ندیم کا کریڈٹ صرف عرشد ندیم کا ہے اس میں جو بھی کریڈٹ لینے والے وہ زیادتی کر رہے ہیں میں آپ سرز کروں کہ حلقہ جو کھلا ہے سلمان اکرم راجہ کا اس حلقے میں کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے یہ بہت اہم ہے پتن پتن نے آرڈٹ کیا اس حلقے کا اور بڑے بیوانے پر دھاندری کو بے نقاب کر دیا ہے اس آرڈٹ سے پتا کیا چلتا ہے ایسا ہی ایک آرڈٹ کیا گئے تھا این ایک سو تیس کا میاں نواز شریف یاسبین راشد والا حلقہ تو اس آرڈٹ سے پتا یہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی خاص پارٹی کی حمایت کے لیے نتائج میں حیرہ پھیری کی اب یہاں جیتا کون ہے جیتے ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے آن چودری تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کھلیاں دھاندلی کی گئی آرڈٹ ریپورٹ جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے فارم پینتالیس اور چھالیس کے درمیان ایک لاکھ سے زائد اضافی ووٹوں کے خطرناک فرق کو ظاہر کرتی ہے ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ اب ایک لاکھ سے زائد جو اضافی ووٹ ہیں ان کا خطرناک فرق سامنے آرہا ہے این ایک سو اٹھائیس میں غیر معمولی طور پر زیادہ ٹرن آؤٹ پایا گیا پیٹرن یہی تھا میاں نواز شریف کے حلقے میں بھی میاں نواز شریف والے حلقے میں یاسمین راشد والے حلقے میں پیٹرن کیا تھا کہ نیچے جو صوبائی حلقے ہیں ان میں اگر ووٹ پڑے ہیں تیس تیس تو میاں نواز شریف کے پولنگ اسٹیشنز پر انہی حلقے میں اسی پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ پڑے ہیں نوے نوے یعنی بات یہ ہو رہی کہ ایک بندہ گیا اور اس نے جا کر میاں نواز شریف کو ووٹ ڈال دیا اور صوبائی والوں کو ووٹ نہیں ڈالا یہ کچھ اسی طرح کا سلسلہ یہاں پر بھی ہوا ہے ایک تالس فیصد کے مقابلے میں بعض جگہوں پر یہ سو فیصد تک ٹرن آؤٹ پہنچ جاتا ہے اس طرح کا فرق عام حالات میں ناممکن ہے ایک بندہ گھر سے اٹھے گا جائے گا پورا پین لے گا لائن میں کھڑا ہوگا اپنا شناختی کار دے گا پڑچی بنوائے گا اور اس کے بعد جب وہ ووٹ ڈالے گا تو وہ صوبائی کا ووٹ نہیں ڈالے گا صرف قومی سمیلی کا ووٹ ڈال دے گا ایسے ہوتا نہیں ہے آگے کیا پتا چل رہا اس میں آڈٹ نے ایک سو آٹھ پولنگ اسٹیشنز کی نشان دہی کی جہاں ووٹوں میں فرق پانچ سو ووٹوں سے زیادہ تھا تین تیس اسٹیشنز نے قومی سمیلی کی نشست کے لیے ٹرن آؤٹ نوے فیصد سے زیادہ دکھایا ہے میاں نواز شریف کے حلقے میں تو یہ بھی ہوا کہ وہاں ٹرن آؤٹ ایک سو دو فیصد تھا ٹوٹل ووٹ تھے چار سو اور پڑھنے والے ووٹ ہو گئے چار سو آٹھ یہ کہاں ہوتا ہے تو میاں نواز شریف کے حلقے میں یہ کمال بھی ہوا تھا ریپورٹ الیکشنز ایک دوہزار سترہ کے سیکشن بیس کی سری خلاف فرضی پر روشنی ڈالتی ہے کیونکہ اینڈ اے ایک سو اٹھائیس غیر منصفانہ طور پر میاری یا دو تین کے بجائے پانچ جزوی سبائی نشستوں پر پھیلا ہوا ہے حلقہ بندی کا طریقہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا حلقہ اس کے نیچے دو سبائی اسمبلی کے حلقے بعض حلقے ایسے تھے جہاں تین سبائی اسمبلی کے حلقے لیکن یہاں حلقہ بندی ایسے کی گئی کہ پانچ سبائی اسمبلی کے حلقے جو ہیں وہ اس میں آ رہے تھے کسی کا کچھ ٹکڑا آ رہا تھا کسی کا کچھ ٹکڑا آ رہا تھا حلقہ بندیوں کی یہیرہ پھیری جمہوری عمل کو مسک کرنے کی واضح کوشش ہے اس سکنڈل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار انتخابی نظام کی سالمیت اور ہماری جمہوریت کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے یہ ریپورٹ ہے پتن کی سرور باری صاحب جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے اپنے ٹویٹر پر آگے انہوں نے لکھا ہے تمام ریاستی اور حکومتی ادارے آٹھ فروری تک ووٹ چوری کرنے اور بعد میں چوری کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو ایسی ہی چوری کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے اور ایسا ہی یہاں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پلس ریڈ کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے تاثرات کو جانتے ہیں ان تک ریپورٹ پہنچتی ہیں ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے اس کی تظلیل کی گئی اس نے ایک فیصلہ دیا گھر سے نکلا ان حالات میں کہ جب ہمارے انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی تھی گھر سے نکلا اور جا کر اس نے بینگن کو گھڑیال کو پلنگ کو جھولے کو مومبتی کو نہ جانے کس کس چیز کو ووٹ دیا اور جا کر اپنی جماعت کے حمایتی آفتہ امیدواروں کو جتوایا لیکن پھر اس کے بعد آ گئے فارم پینتالیس اکثر جبوں پر جو فارم سینتالیس ہیں ان میں کیا نظر آیا ہے کہ تمام ڈیٹیلز بھی فیل نہیں کی گئیں فارم پینتالیس میں بھی فارم سینتالیس میں بھی اور یہ جو چیز ہے اس نے بھی الیکشن میں دھاندلی کو اس وقت بے نقاب کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہے اب پاکستان دریقے انصاف والے بیریسٹو گوھر صاحب یہ ایک مطالبہ اور کر رہے ہیں بیریسٹو گوھر صاحب نے کہا ہے کہ ان حالات میں جن حالات میں سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں ایک چیز بہت ضروری ہے ہوا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسیس آف پاکستان بننے والے تھے تو تقریباً کچھ ستاسی چھاسی دن پہلے ان کے بطور چیف جسیس آف پاکستان نوٹفیکیشن کا اجرا کر دیا گیا تھا وزارت قانون نے نوٹفیکیشن جاری کیا صدر مملکت کو بھیجا آریولوی صاحب نے اس پر دستقت کر دیئے اور ہمیں پتا چل گیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ اس تاریخ کو قاضی فائز عیسیٰ کو عمرتہ بندیال کی بات چیف جسیس بننا ہے لیکن نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اب بھی ہمیں پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رخصت کی تاریخ کیا ہے اور پھر اس تاریخ کے بعد چیف جسیس بن جائیں گے منصور علی شاہ لیکن اس وقت ہوئی رہا ہے کہ اس سے کم دن رہ گئے مگر بار بار کے مطالبے کے باوجود حکومت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ جاری نہیں کر رہی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا وزیر آزم وہی ہے وزیر قانون وہی ہے حکومنان جماعت وہی ہے سچمیشن ویسی ہی ہے اتنے ہی دن باقی ہیں لیکن اب نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا تو یہ جو لوگ دعوی کر رہے ہیں بار بار کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن نہیں چاہتے یہ دعویٰ درست نہیں معلوم ہو رہا کیونکہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بات بات پر خط لکھتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں وہ خود کو روکتے نہیں ہیں وہ ریجسٹرار کے نام چیف جسٹس کے نام بیگر ججز کے نام خط لکھتے ہیں اور یہ تو بالگل بھی نہیں ہوتا کہ جج صاحبان کسی پر کوئی تنز کریں چوٹ کریں کسی سے سوال کریں تو جج صاحب کا نام لکھ دیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کیا اثر بن اللہ صاحب کا نام لکھا تھا انہوں نے اب ان حالات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مسلم لیگ نون روکنا چاہتی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نظام کو برقرار رکھنے کے لیے چلانے کے لیے اس سسٹم کو اس ریجیم کو چلانے کے لیے ان کا کرسی پر رہنا ضروری ہے extension کے لیے بھی ان کا کرسی پر رہنا ضروری ہے میں جملہ دوبارہ بول دیتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کرسی پر رہنا اس نظام کو چلانے اور بچانے کیلئے ضروری ہے اور اگر وہ کرسی پر رہیں گے تو extension کے لیے بھی ان کا کرسی پر رہنا ضروری ہے اب اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے ایک انسائیڈر سے وہی بات ہوئی اس نے کیا کہا میں نے کہا آپ کی جماعت میں کیا سوچ ہے عزیز آپ کو ایکسٹنشن دینی ہے یہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت میں کچھ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف میاں شہباز شریف پارڈی کے اندرونی اجلاس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے ہماری سیاست تباہ ہو رہی ہے حالات میں مسلسل تباہ ہو رہی ہے لیکن ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اور ہمیں اگلے چیف جسٹس کا نوٹفیکیشن کر دینا چاہیے جیسا کہ پاکستان داریق انصاف کے جیل سے باہر موجود چیئرمن بیریسٹر اور گارڈ صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ ہو جانا چاہیے لیکن ہماری جماعت میں اس سلسلے میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو کہتی ہے کہ ہم یہ کر نہیں پائیں گے میں نے کہا کر نہیں پائیں گے یا یہ کرنا نہیں چاہتے تو انہوں نے کہا کہ کرنا نہیں چاہتے بھی بڑی تعداد میں لوگوں کی خواہشیں لیکن ہم کر نہیں پائیں گے کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف ہمارے کرنے کا فیصلہ نہیں ہے تو میں نے کہا قاضی فائزی صاحب اس میں کچھ کریں گے انہوں نے کہا نہیں یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہے ذرا زیادہ پھیلا ہوا ہے تو اس کو ایسے دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جماعت میں لوگوں کی سوچ ہے کہ ہمیں یہ نوٹفیکیشن کر دینا چاہیے اگلے چیف جسٹس کو آنا چاہیے اور جو بیریسٹر گوھر کہہ رہے ہیں کہ آئین میں چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم یہ کر نہیں پائیں گے تو یہ ان کا موقف ہے ایک تیاری اور ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اسی طرح جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں ہوا تھا تو چیف جسٹس ٹاپ تھری ججز میں سے لائے جائے ٹاپ تھری ججز میں سے بھی اگر یہ کام کر لے مسلم لیگ نون یا حکمران اتحاد کسی طرح تو بھی بات یہ ہے کہ ان ٹاپ تھری ججز میں موجود ہیں منصور علی شاہ صاحب منی بختر صاحب اور یہاں آفریدی صاحب یہاں بھی حکومت کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آنٹ اپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں انکہی ہیں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے ملیاں دبالیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں دکیومنٹڈ